ویورز اے آر وائے ڈیجیٹل کے چھوہما سیریل فروڈ کی بائیس میں کسٹ میں بھی اس چوری دو سو فیزد ہماری پریڈکشن کے مطابق رہی آئیں جانتے ہیں کہ کیا ہوگا فروڈ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں تو جناب سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ سب سے بڑا دھماکہ یہ ہوگا کہ فروڈ یا شجاعت کی اصلیت سب کے سامنے کھل کے آ جائے گی ہوگا کچھ یوں کہ زد کر کے منگنے کی جگہ شادی کروالے گی اپنی زویا اس فروڈ یا شجاعت سے اور پھر اس شادی کے بعد مایا سے ہوگی ملاقات زویا کی اس کی بوتیک میں مایا کی اچانک نظر پڑ جائے گی زویا کے کنگنوں پہ اور یہ وہی کنگن ہوں گے جو اس فروڈ یا شجاعت نے پہنائے تھے شادی کے وقت اور یہ تو آپ کو یاد ہے ہی کہ مایا کے چالیس لاکھ روپے تو لے کے بھاگا ہی تھا اور ساتھ ہی تمام جلری بھی ساتھ ہی لے گیا تھا خیر مایا سمجھدار لڑکی ہے وہ کچھ کہنے کی بجائے صرف اتنا بولے گی کہ بہت خوبصورت ہے آپ کے کنگن اور اس پر زویا فخر سے کہے گی کہ میرے ہسپرن نے دیئے ہیں مجھے اور اب تو کنپم ہو جائے گا اسے کہ لٹ گئی بیچاری زویا لٹ گئی بیچاری زویا بھی اس فروڈ یا کے ہاتھوں ابھی یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ جب وہ زویا یا اس کی فیملی کو یہ بتائے گی تو وہ ماننے سے ہی انکار کر دیں گے اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جب انہیں مایا اپنی اور شجاعت فروڈ یا کی تصویریں دکھائے گی تو وہ یقین کر لیں گے اور ہو جائے گا پتہ صاف اس فروڈ یا شجاعت کا ویسے شجاعت بھی اس کی بوتیک آ جائے گا اور جب وہ مایا کو دیکھے گا تو معاملہ کھل کے سامنے آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر بتائے مایا زویا کو اس فروڈ یا کے متعلق لیکن اگر زویا وغیرہ یہ باتیں ماننے سے ہی انکار کر دیں گے تو صرف اور صرف ڈرامے کو کھینچنے کے لیے یہ غلطی کی جائے گی مگر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مایا شادی میں کیوں نہیں جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تلال کی موت کی وجہ سے شادی میں شریک نہیں ہوگی اور زویا کی ماں زمل کو مایا کے پاس چھوڑ دے گی اس لیے یہ شادی ہو جائے گی ورنہ تو مایا شادی کے وقت ہی بتا دیتی اور پھوٹ جاتا بھانڈا فروڈ یا شجاعت کا خیر شان کو مسلسل شک ہوگا شجاعت پر شان کو اس کی ستیلی ماں کہے گی کہ اس کی زمینیں ہیں کیس چل رہا ہے اس کا انشاءاللہ وہ جیت جائے گا اس پر وہ سوال کرے گا اور اگر نہ جیتا تو دوسری جانے فروڈ یا شجاعت اپنی ماں کو بولے گا کہ میں نے در کے مارے ان سے یہ کہہ دیا کہ میرا تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ماں باپ بھی نہیں ہے اس پر اس کی ماں چونک کے بولے گی کہ یہ تو دھوکہ ہوا نا مگر شجاعت تو ہے ہی گھٹیا انسان پورا دس نمریا یہ اس کا پہلا فروڈ تھوڑی تھا وہ تو نہ جانے کتنی لڑکیوں اور ان کی فیملیز کو برباد کر چکا ہے پہلے ہی وہ جنجلا کے کہے گا کہ اوہ بھاڑ میں گیا دھوکہ اس بار میں جیتا تو دیکھنا ہمیشہ کے لیے حالات بدل جائیں گے ادھر نسار اپنی بہن شازیہ کو ماف کر دے گا وہ اسے کہے گا کہ میں نے تجھے ماف کیا شاید اسی بہانے میری بیٹیوں کے نصیب کی آزمائش ختم ہو جائے اور مائلہ بیچاری قسمت کی ماری کہے گی کہ جب زندگی میں سب اچھا ہو رہا ہوتا ہے نا تب لگتا ہے کہ کچھ برا ہو گا ہی نہیں تو ویورز آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیا نیکسٹ قسط میں ہی شجاعت کا فروڈ سب کے سامنے آ جائے گا یا پھر اس معاملے کو لٹکایا جائے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں موسیقی